پکھر زمان کے چھکو نے آج پاکستان ٹیم کو اور ایک سانس دی اور زندگی دی جس طریقے سے نیوزلینڈ ٹیم نے کھیلا اور جتنا سکور نیوزلینڈ ٹیم نے چڑھایا چار سو ایک اور چار سو دو ٹوئنگ تھا جس طریقے سے ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم جائے سے زیادہ سو پہنچے گی اس کے بعد آؤٹ ہو جائے گی کیونکہ جس طریقے سے پاکستان ٹیم نے پہلے بہت سارے میچز کھیلے اور پیشلی ویڈیو پہ بھی میں اتنا ساتھ دیتی لیکن جب سے فقر زمان ٹیم میں واپس آئے جب سے انہوں نے میچز کھیلے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کی قسمت کھل گئی آج فقر زمان نے جو چھکے مارے وہ چھکے سیدھے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ان کو لگ رہا تھا کیونکہ آج تک جو فقر زمان وہ ٹیم سے باہر تھا لہو پانچ میچ پاکستان ٹیم نے ہارے اگر پانچ میچوں میں فقر زمان ہوتے کیا پتا جو پاکستان ٹیم کی آج ایمیج بنی ہوئی ہے یہ ایمیج نہیں ہوتی کھیر آج کا میچ بڑا انٹریسٹنگ تھا اور بڑے انٹریسٹ کے ساتھ دیکھا گیا آج شاہنشاہ آفریدی بھی فیل رہا حسن شاہید بھی فیل رہا رعوف کی بھی بہت بری حالت کی نیوزلینڈ ٹیم نے کھیر اس کے بعد جب سیکنڈ اننگ آئی تو ہم نے سوچا کہ پاکستان ٹیم جلدی بسترہ بند کرے گی اور چلی جائے گی پاکستان کے لئے لیکن جب آخر زمان جب آخر زمان نے کھیلا تو بابر بھی پھر اس کے بعد فارم میں آ گیا اور بابر نے بھی چھکے مارنا سٹارٹ کیا ابھی ہم ویٹی کر رہے تھے کہ میچ کب اور سٹارٹ ہوگا پہلی بارش لگی اس کے بعد میچ تھوڑا سا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد پھر سے بند ہو گیا مگر جیسے ہی سٹارٹ پہلی بار بارش کے بعد میچ ہوگیا اس کے بعد دو چھکے کنٹینیو جو بابر آزم اے اس نے مارے اس کے بعد اور میچ پھر سے بند ہو گیا میں ویٹ کر رہا تھا میں نے بولا کہ ہم بھی میج دہیں گے دہیں گے کہ پاکستان ٹیم کتنا اچھا کھیلے گی کیونکہ ہمیں پاکستان ٹیم پر بروسہ نہیں ہے فقر زمان جس طرح سے کھیل رہا تھا ہم فقر زمان کی بیٹنگ دیکھ رہے تھے اور انڈیا کے بہت بڑے بڑے کرکٹرس ہیں انہوں نے بھی فقر زمان کی تعریف کی اور یہ کہا کہ آج تک پاکستان ٹیم نے اسے باہر کیوں نہیں رکھا اور فقر زمان نے یہ بھی خود کہا کہ جس طرح سے مجھے بولا ج جا رہا تھا میڈیا میں پاکستان ٹیم کی طرف سے کہ یہ بیمار ہے یہ انجرڈ ہے یہ بھار ہے تو میں اتنا بھی بیمار نہیں تھا کہ میں کھیل نہیں سکتا تھا اور جو فقر زمان اس کو کوئی پروٹین کی ضرورت نہیں تھی آج آپ نے دیکھ لے کہ اس نے نیوزلینڈ ٹیم کو پروٹین چڑھایا اور نیوزلینڈ ٹیم کے جو بھی بولر ہیں ان کو آج کس طرح سے پروٹین چڑھایا اور بہت اچھا آج فقر زمان نے کھیلا اور بابر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی بڑی بیشتی ہو گئی جو بریانی تھی وہ حضم نہیں ہو رہی تھی بریانی حضم ہو گئی تو وہ چل پڑے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میچ آگے اور چلتا ہے اور گیران تاریخ کو پاکستان کا میچ ہے تب کیا ہوتا ہے اس کے بعد فقر زمان نے بہت اچھا کھیلا آج تک فقر زمان کو کیوں باہر رکھا یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے خیر فقر زمان کو بیشتر اپ لک جس طریقے سے منیجمنٹ پاکستان ٹیم کی ہے تو آپ سب دوستوں کو پاتا ہے کہ جب سسٹم پورا بگ� ہوا ہوگا پاکستان جو سیاست کی حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کا کتنا برا حال ہے پاکستان کا کتنا برا حال ہے تو جو پاکستان ٹیم ہے اس کے اندر کتنا برا حال ہوگا وہ تو آپ نے پہلے دیکھ لیا خیر اب آگے دیکھتے ہیں ہم کی جو فقر زمان کیا وہ اسی طریقے سے کھیلتے ہیں اور جس طریقے سے فقر زمان نے کھیلا آج دل جیت لیا فقر زمان نے اللہ حافظ